خوراسان میں ردبیل کے ہاتھوں ابن اشت قتل پچاسے ہجرے میں ہوا تھا اس کے بعد عبد الملک کو پورے اعتمنان سے حکومت کے اندرونی نظم و نسق کو بہتر بنانے کا موقع مل گیا خلافت کے پائے بنو مروان میں مستخیم کرنے کے لیے وہ چاہتا تھا کہ اپنے بیٹوں کو ولی اہد بنا دے مگر مروان نے عبد الملک کے بعد اس کے بھائی عبد العزیز کو ولی اہد اہد سانی بنایا تھا اس لئے عبد الملک کی اس خواہش کو پورا ہونا مشکل تھا تاہم تقدیر نے اس کا ساتھ دیا پچاسے ہجرے میں عبد العزیز کی وفات ہو گئی عبد الملک چاہتا کہ اس کے بیٹے دیندار بھی رہیں اور صاحب اقتدار بھی اس نے اپنے بیٹے ولید اور سلیمان کو ولی اہد بنانے پر غور کرنے کے بعد ایک دن ان کو بلا کر پوچھا کیا تم نے کبھی فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے دونوں بولے اللہ کی قسم کبھی نہیں عبد الملک نے کہا رب کعبہ کی قسم تم امر خلافت کو ضرور پا لوگے تب عبد الملک نے پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بیٹے ولید اور اس کے بعد سلیمان کے لیے ولی اہد کی بیعت لی اس طرح موروسیت اسلامی خلافت کا ایسا جزو لازم بن گئی جسے بار بار سخت نقصانات اٹھانے کے باوجود نظام سیاست سے آخر تک جدہ نہ کر سکا شاہ مہین الدین ندوی نے اپنی تاریخ علیہ السلام میں لکھا ہے کہ مدینہ میں سید بن مسیب رحمہ اللہ نے کے ولی اہد کی بیعت سے انکار کیا تو حشام بن عبد الملک حاکم مدینہ نے اپنی بڑی سختیاں کی کوڑوں سے پٹوائے اور تشریر کرا کے قید کرا دی اس بارے میں یہ ملہوت رکھنا چاہیے کہ یہ حاکم مدینہ حشام بن عبد الملک نہیں حشام بن اسماعیل تھا شاہ مہین الدین ندوی رحمہ اللہ سے فروغ ازاشت ہوئی ہے تبری اور تمام تواریخ میں حشام بن اسماعیل ہی لکھا ہے حشام بن عبد الملک جو بعد میں خلیفہ بنا بڑا منصف مزاج اور بردبار انسان تھا دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ اس حد تک ثابت ہے کہ کوڑے لگائے گئے تھے تشریر کرانے اور قید میں ڈالنے کی بات کسی بھی سی روایت سے واضح نہیں ہوتی چونکہ اس واقعہ کو واقعی جیسے ضعیف راویوں نے زیادہ تفصیل سے نکل کیا ہے اس لئے غالباً یہ اضافی باتیں جو مبالغے پر مبنی ہیں ضعیف راویوں کی طرح شامل کی گئی ہیں واللہ عالم تیسری بات یہ ہے کہ عبد الملک نے اس صدق کو ناپسند کر کے گورنر کو ملامت آمیز خط لکھا تھا اور کہا تھا سعید بن مسیب صلح رحمی کے حقدار ہیں نہ کہ مارپیٹ کے ان سے مخالفت کا کوئی اندیشہ نہیں شوال چھاسی ہجری میں عبد الملک کی مرض الوفاد میں مبتلہ ہوا کسی نے پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو جواب دیا بلکل ویسے ہی جیسے اللہ نے فرمایا اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آگئے جس طرح ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو پیچھے ہی چھوڑائے نظا کا عالم تاری ہوا تو بیٹا ولید رو پڑا عبد الملک نے کہا یہ لڑکیوں کی طرح رونا کیسا ہے پھر کہا ولید جو ذمہ داری میں سوک کر جا رہا ہوں اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا بھائیوں کے ساتھ اختلاف سے بچنا ایک ماہ کے بچوں کی طرح رہنا بہنوں سے اچھا سلوک کرنا جنگ کے موقع پر بہادری دکھانا کہ جنگ کسی کی موت کے وقت سے پہلے نہیں لاسکتی بھلائی کے موقع پر ہدایت کے مینار بن جانا کہ بھلائی آدمی کا نام زندہ رکھتی ہے اور دلوں کو محبت سے بھر دیتی ہے اور زبانوں پر مدہ جاری کر دیتی ہے جاج بن یوسف کی عزت کرنا کہ اس نے تمہارے لئے شہروں کو فتح اور دشمنوں کو مغلوب کیا ہے پھر حکم دیا مجھے اٹھا کر بٹھا دو بٹھایا گیا تو حکم دیا تمام دروازے کھول دیے جائیں تازہ ہوا اندر آئی تو ایک گہرہ ساس لیا اور کہا دنیا تو کتنی مزیدار ہے مگر تیرے طویل مدد بھی مختصر ہے تیرا زیادہ سمان بھی کم ہے ہم سب تیرے دھوکے کا شکار ہیں ہوا کی دوش پر کسی دھوبی کی کپڑے دھونے کی آواز ہے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے کہا دھوبی ہے عبد الملک بولا کاش میں بھی ایک دھوبی ہوتا روزانہ ایک دن مزدوری پر گزارا کرتا عمر خلافت میرے ذمہ نہ پڑا ہوتا تو اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا پندرہ شوال چھاسی ہجری کو ساٹھ سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی دمشق میں تتفین ہوئی صحیح قول کے مطابق اس کی خلافت کی مدد تیرہ سال پانچ ماہ بنتی ہے محققین کے نزدیک اس سے پہلے نو سال کا عرصہ اس نے ایک آزاد باغی حکمران کی حیثیت سے گزارا تھا اس مدد کو خلافت میں شمار کرنا اسلامی سیاست کے حصول کے خلاف ہے اولاد میں سولہ لڑکے اور تین لڑکیاں تھی لڑکوں میں ولید سلمان یزید حشام مسلمہ منظر امبسہ مشہور ہوئے لڑکیوں میں فاطمہ اس کی بڑی چہیتی تھی عبد الملک نے اسے یمن کی قدیم بادشاہ ماریا کی دو بالیوں کے علاوہ ایک نادر و نایاب موتی دیا جس کی دنیا کی کوئی نظیر نہیں ملتی یہی لڑکی کے بعد حضرت عمر بن عبد المزیز رحم اللہ کے نکہ میں آئی اور اپنی پریزگاری سخاوات اور عبادات اور مجہدوں کی وجہ سے اسلامی تحریک میں ناقابل فراموش مقام حاصل کیا